بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ ایسے ہی اسلامی واقعہ سننے کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دوستو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی بائیس لاکھ مربع میل پر حکمرانی کلنے والے بادشاہ کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے سادگیہ اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کی ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ نے اپنے وفادار غلام یرکہ سے فرمایا آج مچھلی کھانے کو بے حد دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بازار سے خرید کرنا سکوں اس لئے دریہ کے پاس آٹھ میل مچھلی پکڑنے کے لئے جانا پڑے گا آپ نے فرمایا رہنے تو کھاتے ہی نہیں ایک چھوٹی سی خواہش کے لئے اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا چھوڑو یرکہ اگر قریب میں ملتے تو اور بات ہوتی دوستو غلام کہتا ہے کہ میں نے کئی سالوں آپ کا خادم تھا لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی پر آج جب خواہش کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی اور میں پورا نہ کر سکوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے غلام کہتا ہے جناب عمر فاروق زہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئی ہوئے تھے میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراں گھوڑے پر بیٹھا وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا گھوڑے دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا عربی نسل کے گھوڑے انتحائی تیز ربطار اور طاقتور ہوتے ہیں اس لئے ان کے پاس آٹھ مل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا قریدا اور اثر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس آ گیا گھوڑے کو ٹھنڈک میں باندیا تاکہ اس کے جسم میں آیا ہوا پسینہ اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹ پر غرد گوبار جم گیا تھا اس لئے میں گھوڑے کو کوئیں پر لے گیا اور واپس اپنی جگہ باندیا دوستو غلام یرکہ فرماتے ہیں جب اثر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھی جب آپ گھر آئے تو میں نے عرض کیا حضور اللہ نے آپ کے خواہش فوری کر دی اور آپ کے لئے تازہ مجھلیوں کا بندوبست ہو گیا یرکہ نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پیرا اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پیرا پھر اس کی کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا کان اٹھا کر فرمانے لگے اے ارکہ تُو نے سارا گھوڑا تو دھولیا لیکن کانوں کے پیچھے پسینہ ساپ کرنا تجھے یاد نہیں رہا دوستو اس اب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یرکہ مجھے آپ کی یہ وفاداری میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں میں تو صرف دعا مانتا ہوں کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا اور بات کو زاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یرکہ چل تو بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ عمر نے مجھے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے سولہ میل کا سفر طے کر آیا اے اللہ میں جانور تھا اے اللہ میں بے زبان تھا یرکہ تو بتا اللہ کے حضور گھوڑے کہ سوال کا کیا جواب دوں گا دوستو غلام یرکہ فرماتے ہیں اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت دیر تک روتے رہے اور ساتھ میں میں بھی بہت زیادہ رویا اتنا کہ جتنا اپنے سگے باپ کی وفات پر بھی نہیں رویا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یرکہ سے کہا گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے غریب لوگوں میں تقسیم کر لو اور ان مچھلیوں کو دے کر کہنا کی تری بخشیس کی بھی دوا کریں اور عمر فاروق کے لئے بھی دوستو جرح سوچو ہمارے یہاں ایک معاملی کمیشنر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے ہمارے یہاں آفیسر اپنے ملازم کو نیچے دکھا کر اپنی خدا ہی ظاہر کرتے ہیں دوسری طرف بائیس لاکھ مربع مل کے حکمرانی کرنے والا بادشاہ کی سادگی اور انساط دیکھیں یہ تھی اسلام کی تعلیم اے اللہ ہمیں بھی حضرت عمر جیسا ایمان اتا فرما اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو حضرت عمر جیسی حکومت کرنے کی صلاحیت اتا فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین یا رب العالمین دوستو آپ سے عدباً گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ